مہترم جناب ٹی وی سٹیشن مینجر السلام علیکم فرس پیراگراف آٹ سے نو لائنے کر لیں یا نو سے دس لائنے کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے سٹارٹ اسی طرح جس طرح ہم کسی زمانے میں خط لکھتے تھے ہم ایڈرام سینیل سے ہوں گے میں نے یہ ایمیل آپ کو اس لیے لکھی ہے کہ کچھ نوجوان آپ کے چینل کے ایک پروگرام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے چینل پر نوجوانوں کے بارے میں ایک ایسا پروگرام نشد کیا جاتا ہے جس کا میر بان ایک بڑا شخص ہے جس کی عمر ستر سال ہے اور وہ اپنی عمر کے مطابق بچوں سے نوجوانوں سے مشکل سوالات کرتے ہیں اور اپنی عمر کے مطابق بحث کرتے ہیں جس کو نوجوان ناپسند کرتے ہیں یہ ایک گھنٹے کا پروگرام ہے اور پورا ایک گھنٹے کا پروگرام وہ زیادہ تر اپنی ہی باتوں میں دلار دیتے ہیں اس پورے پروگرام میں نہ تو کوئی موسیقی کا عصہ ہے نہ مزاریہ باتیں شامل ہیں اس کو ایک پیرا گراف کر کے اگلے پیرا گراف کی طرف چلے جائے اور ہمیشہ ایک پیرا گراف کے بعد لائن چھوڑ دیا کرے ایک ستر ایک لائن چھوڑ دیا کرے اس کے بعد دوسرا پیرا گراف اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آج ٹی وی چیلز پر بہت سارے پروگرام مقبول اور مشکول ہیں اس طرح مزاریہ خبرناک ان پروگراموں کی شہرت کی وجہ یہی ہے کہ اس میں معلوماتی چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں اور اس میں موسیقی اور مزاریہ باتیں بھی شامل ہیں نوجوان اس طرح کی لوگوں کو زیادہ شوق سے اور دلچسپی سے دیکھتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں بھی تبدیلی پیدا کریں اور اپنے پروگرام میں سوالہ بھی رکھیں پہلے سب سے پہلے اپنے پروگرام کے میزبان کو تبدیل کریں کسی نوجوان بندے کو میزبان بنائیں اس میں موسیقی اور مزاریہ باتیں شامل کریں اور پھر دیکھئے گا آپ کے چینل پر یہ پروگرام خود پہ خود آدے آجائے گا مشہور ہو جائے گا امید ہے آپ میری باتوں کا برا نہیں بنائیں گے اور اپنے پروگرام کی اصلاح کریں گے یا پھر اپنے پروگرام کو بہتر کرنے بھی کوشش کریں گے اب اینڈنگ میں برسلام آپ کا مخلص لام میمون قومات اسی طرح لکھ رہے ہیں یہ آپ کا ایک پیٹرن بنے گا یہ آپ کا ایک انداز بنے گا ایمیل کا آپ کو پیپر میں ایک پرچے میں کوئی بھی ایمیل آئے آپ نے اس انداز کو یاد رکھنا ہے پھر آپ کی کبھی ایمیل ملت نہیں ہوگی بھی کہ شروع کردے لکھر